دنیا کی معیشت پر چھائے کرونا کے سائے مزید گہرے ہونے لگے اور پاکستان، بھارت، والسٹریٹ، یورپ سمیت دیگر سٹاک مارکٹس میں شدید مندی کا رجحان ہے سرمایہ کاروں کے عربوں روپے ڈوب گئے پاکستان اسٹاک اکشیج میں شدید مندی کا رجحان برقرار ہے اور کاروباری دن کے آغاز پر ہی سو انڈیکس ایک ہزار چھ سو بیاسی پوائنٹس کی کمی کے بعد کاروبار کو روک دیا گیا اور ایسا روہ ہفتے کے دوران تیسری مرتبہ ہوا کے ایسی سو انڈیکس ایک ہزار چھ سو بیاسی پوائنٹس کی کمی کے ساتھ چوتیس ہزار دو سو تیہتر پوائنٹس کی سطح پر آ گیا جبکہ کے ایسی تیس انڈیکس بھی پانچ اشاریہ نو چھ فیصد کم ہو کر پندرہ ہزار انتالیس پوائنٹس کی سطح پر آ گیا جس کے بعد کاروبار روک دیا گیا اسے قبل ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر محفوظ راہ تراش کرنے کے لیے غیر بلکی سرمایہ کاروں نے گزشتہ تین ہفتوں کے دوران اپنے آرزی سرمایے یعنی ہارٹ مینی کا تقریباً چھٹا حصہ ٹریجری بلز سے نکال لیا تھا ادھر وال سٹریٹ میں انیس سو ستاسی کے بعد سب سے شدید بندی کے بعد ایشیای مارکٹ میں بھی کمی آ گئی جہاں جاپان تھائی لینڈ اور بھارت کے بنچ مارک میں دس فیصد تک کمی دیکھی گئی بینکاک اور بمبئی میں تجارت کو مارکٹ میں دس فیصد تک کمی آنے کے بعد آرزی طور پر روک دیا گیا تھا تجارت کے بحال ہونے کے بعد تھائی لینڈ میں ایس ای ٹی سو چھ اشاریہ آٹھ فیصد اور بمبئی کے سین سیکس میں چار اشاریہ نو فیصد کمی آئی دوسری جانیز یورپی ونڈیاں بھی اس منفی رجحان سے محفوظ نہیں رہی اور ایک دن میں مارکٹ بارہ فیصد گر گئی جبکہ یورپ کے برکزی بینک نے مزید بانڈ خرید دے اور معیشت کے لیے مزید مدد کی پیشکش بھی کی ہے معاشی مائرین کے مطابق وضبوط امریکی مالیات رد عمل کی کمی اور یورپ کے امریکہ آنے والوں کے لیے تازہ ترین سفری پابندی کے اعلان نے عالمی منڈیوں کو سب کچھ فروخت کرنے پر راگب کیا